چوروں ڈاکوں کے بعد تالہ توڑ گئیں گا کے آگ گجرپورا میں چوروں نے متعدد دکانوں کے تالے توڑ دیئے خوش قسمتی سے دکاندار بچ گئے کیش نہ ملنے پر چور فرار ہو گئے عبدالقادر مدنی اس وقت نازم آباد گجرپورا کے علاقے میں موجود ہے ان سے مزید چانتے ہیں ایک یومدنی آگاہ کھیجے گا آج بلکل شہر میں ڈاکوں راج جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے اور گجرپورا کے علاقہ میں دکانوں کے تالے اور شٹر توڑ کر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ دن بہ دن مسلسل بڑھنے لگی ہیں میں اس وقت نازم آباد میں موجود ہوں جو کہ گجرپورا کے علاقے میں موجود ہے یہ محلہ جہاں پر دکانوں کو جو ہے وہ توڑ کر ان میں سے جو ہے وہ نقد اشیاء اور قیمتی اشیاء جو ہے وہ چوری کیے جانے کے واقعات بڑھ گئے یہ میرا کیمرہ میں اگر راجہ سلمان آپ کو دکھا سکے کہ یہ پورا شٹر جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے اس دکان کا اس کے علاوہ اس کے تالے بھی توڑ دیا گئے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو کھول کر اس کے اندر سے قیمتی اشیاء اور نقدی جو ہے وہ چورائی جا سکے ہمارے ساتھ کچھ تاجر موجود ہیں جو متاثرہ تاجر ان سے بات کرتے ہیں سر بند پر ہم نے کال کی تھی ٹھیک ہے انہوں نے پہلے تقریباً چار پانچ مرتبہ ہم نے کال کی ہے وہ تقریباً آدھے پونے کے اندر بعد آئے ہیں ٹھیک ہے وہ آئے ہیں وہ کھول دیکھ کے چلے گئے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی طرح آپ ادھر ڈیوٹی نہیں کر رہے ہمارے علاقے میں انہوں نے بولا جی ہمارے میچ پر ڈیوٹییں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو دوبارہ وہ کھول دیکھ کے چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ واپس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ ایک اور تاجر موجود جی آپ بتائیے گا لوگ جو ہیں روٹی سے تنگ آگئے ہیں تو آج آگے پھر لوگوں نے یہی کرنا ہے پھر وہ ازگاریاں کام کرنے والے کو کام نہیں مل رہا پولیس کہتی ہے جی کہ ہم کر رہے ہیں جی آدھا گھنٹہ فون کر کر کے پھر وہ لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں جی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں پکڑے جائیں گے ہم دیکھ لیں گے چوری کی وارداتیں جو ہیں گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے اور طریقہ واردات صرف ایک ہی ہے کہ دکانوں کے رات کو یہ تالے توڑ دیے جاتے ہیں شٹر توڑ دیے جاتے ہیں اور اس میں سے قیمتی اشیاء اور نقدی جو ہے چرا کر ڈاکو جو ہے یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں جی